نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راتھکا تملناڈو کے کوئیم ٹور کے ٹھککم پٹی میں مندروں کے ہاتھیوں کے لیے ہر سال ہونے والے ریجوینیشن کیمپ کی شروعات ہوئی یہ خاص کیمپ 48 دن تک چلے گا جس میں ہاتھیوں کی دیکھ ریک کی جائے گی ان کا اچھے سے خیال رکھا جائے گا اگلے 48 دنوں تک ان ہاتھیوں کی وشیش دیکھ ریک کی جائے گی کئی ہاتھی جنہیں ڈائیبٹیز، موٹاپا اور پیروں میں گھاو کی سمسیہ ہے ان کا اپچار کیا جائے گا اور انہیں پروٹین سے بھرپور بھوجن دیا جائے گا جس سے ڈائیبٹیز اور موٹاپا کنٹرول میں آ سکے کل ملا کر ہاتھی ان دنوں خود اپنی خوب سیوہ خوشامت کر آ رہے ہیں یہ کمپ، ہمیں ڈائیبٹیز ایڈیبٹیز ایڈیبٹیز رہے ہیں ہمیں چگیز پیونکہ چڑیم کرنیوں میں ہیں کیونہ کی طرف آمنتیٰ علیہ وسی علیہ ایمور اس نے نظر حبیت کا دیکھ سے کیا ہے چی پیدہ کچھنا ہے اس کا دیکھنے کے بعد اس کی پیدہ کچھنا ہے جو شکریہ کچھانا ہے نظر کا نظر ہے اور اس کا ہورا تھا بیشن کی کچھنا کی بیشتی ہے اس دوران ہاتھیوں کو ان کے منپسند فل پروں سے جا رہے ہیں ساتھ ہی ان کی خاترداری بھی خوب ہو رہی ہے ان کی آوہ بھگت کے لیے مہاوت چار کٹر اور پربندھن کے لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں اس سال اس کیمپ میں چھبیس ہاتھی حصہ لے رہے ہیں اس میں سے تیس ہاتھی تمیلناڈو اور پودوچیری کے مٹھوں کے ہیں جبکہ تین مندیروں کے ہیں ان چھبیس میں سے دو ہاتھی جو ہر سال اس کیمپ میں آتے ہیں وہ اس سال نہیں آئے ہیں بلکہ اس بار دو نئے ہاتھیوں نے کیمپ میں حصہ لیا ہے بتا دے کہ یہ ہاتھی کچھ مندیروں کے سوامتھ میں ہیں اور دھارمک سماہروں اور تہاروں کے دوران اپیوک کیے جاتے ہیں ہاتھیوں کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے اور شیور میں کھلایا جاتا ہے انہیں وشیش ڈائٹ دی جاتی ہے اور سواس سے سمبندھی پریشانیوں کے لیے دوائیں دی جائیں گے اس کیمپ میں ان سے کئی طرح کی ایکٹیوٹیز بھی کرائی جاتی ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ